پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ نفوی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے وَعَدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ اپنے آپ کو مردہ تصور کرو وَاسْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وَإِذَا عَامِلَتْ سَيِّئَةً فَعَمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً جب کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لیا کرو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے مخفی برائی کے ساتھ مخفی نیکی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے ساتھ نیکی بھی اعلانیہ کی جائے یہ حدیث دنیا سے بے رغبتی سکھانے والی ہے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کے ذکر کو قلیدی حیثیت حاصل ہے سورہ الانقبوت میں رب العزت نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَرَ اور بلا شبہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے مومن اپنے رب کے ساتھ متعلق رہتا ہے اب جانتے ہیں انسانی زندگی میں یادوں کی کیا اہمیت ہوتی انسان اپنے پیاروں کی یادیں دل میں بسائے رکھتا ہے انہیں یادوں کے ساتھ رشتے جڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انہیں یادوں کے سہارے جڑا رہتا ہے اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے اور پھر یہ کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس تاکہ ہر چیز گواہ ہو جائے حدیث نمبر ایک سو پندرہ ہے ام ماقل بن یسار مرفوعاً ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمانی السبر والسماحہ سبر کرنا اور افو درگزر کرنا افضل ایمان ہے صحیحہ میں یہ ایک ہزار چار سو پچانوے نمبر پر موجود ہے دو چیزیں ہیں جو اس حدیث میں ڈسکس کی گئیں اور دونوں چیزیں ایک بنیادی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بات ہے ایمان کی جس کی حقیقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے جب تک کہ اسے پختہ طور پر یہ یقین نہ ہو کہ جو چیز مجھے لاحق ہونی تھی وہ ٹل نہیں سکتی اور جو چیز ٹل گئی وہ لاحق ہو نہیں سکتی یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دو خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک کا نام صبر ہے اور دوسری کا نام سماحت یعنی اب وہ درگزر کر رہا ہے اس حقیقت کو سمجھے بغیر صبر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر انسان کو قرار نصیب نہیں ہوتا جیسے پاپکونز کو آپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں مکی کے دانے جب ایک خاص ہیٹ پر پکائے جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھہرتے نہیں اچھلتے ہیں ایسے ہی بے قرار انسان کی حالت ہوتی تو یہ صبر انسان کے اندر کیسے آتا ہے ایمان کے ساتھ افضل ایمان ہے اور صبر دل کی عبادت ہے اور صبر روشنی ہے جس روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر تیہ کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی حقیقت کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مسلم کی روایت ہے دو سو تئیس نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے صبر مومن کا کارگر ہتھیار ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت ہی کام آنے والا ہے یہ صبر ہے جس کی وجہ سے استقامت نصیب ہوتی ہے یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر قائم رہتا ہے یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان کو تحمل نصیب ہوتا ہے انسان برداشت کر سکتا ہے تب ہی افو درگزر کرنا بھی ممکن ہوتا ہے اور یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان مناسب موقع کا انتظار کر سکتا ہے یہی صبر ہے جس میں مصیبت کے موقع پر انسان اپنے آپ کو جزا فضا سے بچا کر رکھتا ہے اور یہی صبر ہے جس کی وجہ سے انسان اطاعت کے کام کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کے روکے سے رکھ سکتا ہے تین بنیادی چیزیں صبر میں آتی ہیں اطاعت کے کاموں پر جمع رہنا صبر ہے نافرمانی سے رکھنا صبر ہے اور مصیبت میں اپنے آپ کو جزا فضا سے روک کر رکھنا صبر ہے تو صبر کرنے والے کا کردار مثالی ہو جاتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو انہتر نمبر پر مسلم میں ایک ہزار ترپن نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق دیتا یعنی ارادہ تو کرو جو کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسط والا یعنی صبر میں خیر بھی بہت ہے وسط بھی بہت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو صبر جیسی دولت مل جائے وہ یقیناً ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے شہیدن عبداللہ ابن عباس نے امام عطا سے روایت کیا ہے کہ یہ سیاہ رنگ کی عورت جنتی ہے وہ اس طرح کے یہ دربارے نبی میں حاضر ہوئی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے اگر تُو چاہے تو اس تکلیف پر سے صبر کر لے اور اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی اور اگر تیری چاہت ہے کہ اس بیماری سے تُو شفا حاصل کر لے تو آفیت کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں صبر کروں گی یعنی صبر اور آفیت میں سے اس فہم رکھنے والی خاتون نے صبر کو پسند کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ہمیں صبر کی عملی تصویر کا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کرنا سکھاتے تھے دوسری بات ہے افو درگزر کی افو درگزر میں دو باتیں ہیں ایک ہے کسی کے برا بھلا کہنے پہ کسی کے نقصان دینے پہ انسان اسے معاف کر دے معافی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو چھوڑ دیتا اور درگزر میں انسان پھر کسی قسم کی توقع بھی وابستہ نہیں کرتا یعنی اپنے دل میں خیال تک بھی نہیں لاتا دل سے خیال بھی نکل جاتا الافو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ درگزر کی حامل شخصیت تھے بے مثال شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کو دیکھئے جن لوگوں نے آپ کو تیرہ برس تک قضیتیں دیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا آپ کو حجرت تک کرنے کے لیے مجبور کر دیا اور آپ کے ابتدائی آٹھ سال ایسے گزرے تھے مدینہ جانے کے بعد بھی جس میں مسلسل آپ کو ان کی جانب سے جنگوں کا سامنا تھا حجرت کی آٹھ میں برس جب مکہ فتح ہوا اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ اس موقع پر اشاعت فرما رہے تھے لا تصریب آلیکم آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں کوئی مواخضہ نہیں جان کے دشمنوں کو ایسے موف کر دینا یہ ہے افو درگزر کی مثال زندگی میں یہ ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا نہ لوگ مرضی کے مطابق رویہ رکھتے ہیں نہ انسان کو مرضی کا محول ملتا ہے انسان کو بہت ساری چیزیں مزاج کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہیں تکلیفتے باتیں کڑوی کے سیلی باتیں سہنی پڑتی ہیں اور انسان کو بعض وقت کسی کی جانب سے پہنچائی بھی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی تو ایسے ہی مومنوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَلَا فِيْنَا نِنَّاس کہ وہ لوگوں کو موف کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی مومن پسند ہے جو دوسرے مومنوں کو معاف کرتا ہے تو افضل ایمان کی پہچان بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر اور سماحت سماحت سے مراد افو درگزر ہمارے یہاں صدمے کے موقع پر لوگ جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں جیسے جی میں آتا ہے بیہیو کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے سبر کر لیا یہ سبر نہیں ہے سبر ابتدائی موقع پر ہی ہوتا سبر کا ایک تعلق غزب سے بھی ہے انسان کس موقع پر سبر کرے ناغوار حالات دیکھتا ہے تو بعض وقت کسی کی حرکت پر کسی کے نقصان پہنچانے پر غصہ آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے میں کسی کو پچھار دے پہلوان وہ ہے یعنی اپنے اوپر قدرت رکھنے والا وہ ہے طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے ہیں تو یہ قابو پانے والا ہی سبر کرنے والا ہے تو سبر بہت بڑی خصوصیت ہے جنت میں جانے والوں کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں اور اس کی ریزن اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی بی ما سبر تم اس وجہ سے کہ تم نے سبر کیا میدان حشر میں یہ ندا دی جائے گی کہاں ہے سبر کرنے والے آج بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں سبر کی جزا بہت بڑی ہے اور اس سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیکھیں دنیا میں جس کی پشت پر کوئی قوت والی ہستی ہو اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا ایک بچہ کے ساتھ اس کی ماں ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ماں بھی کمزور ہے پھر اب دیکھئے کہ جب کسی کا جتھا کسی کی پارٹی مضبوط ہو تو اسے خوف نہیں رہتا پھر جس کی پشت پر کوئی حکمران ہو تو اسے بالکل ہی خوف نہیں رہتا لیکن آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کی پشت پر جہانوں کا بادشاہ یعنی جس کا ساتھ دینے والا وہ رب ہو اس کو کسی چیز کا کیا خوف ہے یہ بہت بڑی جزا یہ بہت بڑا بدلہ ہے تو افضل ایمان سبر اور سماحت ہے یعنی افو درگزر کرنا حدیث نمبر 116 ہے عن عمر بن عبسط مرفوعا سیدنا عمر بن عبسط سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمانو السبر والسماحہ ایمان تو سبر کرنے اور افو درگزر کرنے کا نام ہے کہ ایمان دراصل سبر اور افو درگزر کا نام ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا افضل ایمان سبر اور سماحت ہے تو ایمان کے ساتھ سبر کا تعلق ہے افو درگزر کا تعلق ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہی ہیں سبر اور افو درگزر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سبر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جن لوگوں نے جن ہستیوں نے سب سے بڑا سبر کیا ان میں حضرت عیوب علیہ السلام ہے جن کے سبر کی مثال قرآن حکیم میں آتی ہے ایٹین یئس تک سویر قسم کی سکن ڈیزیز تھی بہت ہی سخت قسم کی جلدی بیماری تھی گھر والے چھوڑ گئے بچے چھوڑ گئے اور اسی طرح سے مال و اولاد سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن اس کے باوجود انہیں سبر کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی عطا کی مال اور اولاد بھی واپس دیئے اور اور بھی کرم نوازیاں ان پر کی تو سبر کا بدلہ آخرت میں تو ملے گئی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے سبر کے مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کتنا سبر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کہ کھو جانے کے بعد کس طرح سے انہیں یاد کیا وہ کسی اور سے شکوہ نہیں کرتے تھے اپنے غم کا شکوہ بس اپنے رب سے کرتے تھے اس کا مطلب یہ سبر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف لاکھ ہو صدمہ لاکھ ہو تو اس کا شکوہ انسانوں سے نہ کرے اپنے دل کی کیفیت کو اپنے مولا کے سامنے رکھیں اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذیتوں پر کتنا زیادہ صبر کرنے والے تھے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ساہر کہتے تھے مجنون کہتے تھے دیوانہ شاعر اور جادوگر کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود انہیں رب کی طرف بلاتے تھے اس کے باوجود ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے حدیث انبر ایک سو سولہ ان ابی حریرہ تمرفوان سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے وَأَحْيَا اُمَّتِ اُسْمَان اور میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والا اُسْمَان ہے حدیث کے حالے سے خاص بات تو یہ ہے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے ایمان کے ساتھ جو چیز متعلق ہے وہ حیاء بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیہ جو ذن نورین تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی انہی کو دے دی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیاء کسے کہتے ہیں حیاء انسانوں کی بنیادی صفات میں سے ہے فطری شرم فطری جھجک کو حیاء کہتے ہیں حیاء سے مراد بقار اور سنجیدگی بھی ہے تو حیاء سے مراد اخلاق حسنہ کا اہم پہلو ہے حیاء عمومی طور پر بھی حیاء کو خوبی سمجھا جاتا ہے لیکن حیاء کا جو اصلی مفہوم ہے وہ یہ کہ برے اقوال سے برے افعال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے یعنی قول کی برائی ہو یا فیل کی برائی ہو اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے اسی مفہوم میں اسے ایمان کی شاخ قرار دیا گیا ہے پہلی شریعتوں میں بھی حیاء کا مطالبہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شریعتوں کے معاملات میں سے ہے پہلی شریعتوں کی باتوں میں سے جو کچھ ہم تک پہنچا اس میں یہ بھی ہے اِزَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَا مَاشِي جب تم بے حیاء ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو یعنی جب حیاء نہ رہے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ انسان بدی سے بچتا ہے حیاء کی وجہ سے انسان برا کہنے سے رکتا ہے جھے جکتا ہے تو حیاء کی وجہ سے یہ فطری شرم فطری حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجے اتم پائی جاتی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرم کہتے ہیں شرمیلی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء والے تھے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ یعنی احساس ضرور ہوتا ہے کہ آج کے دور کی ایک کماری لڑکی بھی رسول اللہ کی حیاء کو کیسے سمجھ سکتی ہے کیونکہ اب حیاء کا مفہوم بہت بدل گیا اب حیاء کی بجائے جس چیز کو ویلیو بنا دیا گیا وہ بولڈنس ہے بولڈ ہونا بظاہر یہ اس لفظ کے حوالے سے دیکھیں بولڈ ہونا تو برا ہی نہیں ہے بولڈ ہونا تو بہت اچھی صفت ہے کوئی بہادر ہو بولڈ ہو کسی کو اپنے اوپر بھی اور کوئی پر اعتماد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بولڈ ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں جدید تحزیب نے کس عورت کو بولڈ کہا ہے وہ عورت جو اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کر سکتی ہے اسے یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ فلان عورت بہت بولڈ ہے حیاء کے مقابلے میں بولڈنس کو خوبی کے طور پر مطارف کروایا گیا تاکہ حیاء باقی نہ رہی جب حیاء نہیں رہتی تو عزت محفوظ نہیں رہتی جب حیاء نہیں رہتی تو پاکدامنی رخصت ہو جاتی ہے تو حیاء بنیادی عصاف میں سے ہے کسی نے کہا حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے جوانی تیری رہے بے داخ یعنی زمانے کی آنکھ میں حیاء نہیں ہے اللہ کرے کہ آپ کی جوانی بچی رہ جائے کیونکہ جس معاشرے سے حیاء اٹھ جاتی ہے اس معاشرے سے پاکدامنی رخصت ہو جاتی ہے حافظ ابن حجر حیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ شریعت میں حیاء سے مراد وہ خسلت ہے جو قبیح چیز سے یعنی بری چیز سے اجتناب کرنے اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے باز رکھے یہ فتح الباری کی روایت ہے والیم ون ہے پیج سیونٹی ٹو تو حیاء پیغمبروں کی سنت میں سے ہے ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں جو سب پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں حیاء اتر لگانا مسواد کرنا اور نکاح کرنا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ حیاء اسلام کی پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین والوں کی ایک خسلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے یعنی ان کی پہچان بن جاتی ہے اور اسلام کی خسلت حیاء ہے جو یقینا ہر مسلمان میں ہونی چاہیے یہ روایت ابن ماجہ میں چار ہزار ایک سو اکاسی نمبر پر ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا ایک ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے اور بہیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے ترمزی کی یہ دو ہزار نو نمبر روایت ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی دو شاخیں ہیں حیار کلام میں تعمل کرنا اور دو شاخیں نفاقی ہیں بےہودہ گوئی کرنا اور بہت کلام کرنا ترمزی کی دو ہزار ستائیس نمبر روایت سہید نانس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بدگوئی جس چیز میں بھی اس کو خراب کر دیتی ہے اور حیات جس چیز میں بھی اس کو زینت دے دیتی ترمزی کی ایک ہزار نو سو چوہتر نمبر روایت اور بحث بن حکیم وہ اپنے دادہ سے روایت کس کو نہ ڈھامپیں آپ نے فرمایا اپنے سطر کو چھپاؤ سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے مالک ہوئے تیرے دائیں ہاتھ یعنی لونڈی کے میں نے ارس کی اللہ کے رسول جب لوگ آپس میں ملے جلے ہوں آپ نے فرمایا تجھ سے ہو سکے تو کوئی شخص تمہاری شرمگاہ نہ دیکھے نہ تو اس کو دکھا میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی ہم میں سے اکیلا ہو یعنی خلوت میں تنہائی میں ہو آپ نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے بنصوت آدمیوں کے کہ اس سے حیاء کی جائے یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے ترمیزی کی روایت ہے دو ہزار سات سو انکتر نمبر تو شریعت میں جس سیز کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ حیاء ہے اور جس سیز کا سب سے زیادہ مطالبہ کیا گیا وہ حیاء ہے شیطان سب سے پہلے جس سیز پر اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ کو جب جنت سے نکالا گیا تو سب سے پہلے اس نے جو سازش کی تھی لباس اتر گئے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروا تھے تو جب کوئی انسان شرعی طور پر جس حیاء کا مطالبہ کیا گیا اس کو ترک کر دیتا ہے تو وہ طبعی طور پر ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے ہر قسم کی برائی کا ارتکاب ممکن ہو جاتا ہے اس لیے اب صلی اللہ علیہ نے حیاء کرنے والے عثمان ہیں یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خوبی بیان کی گئی کہ وہ امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے تھے سبحانک اللہ و بحمد نشد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہمیں زندگی کا کری نہ سکھائیں رہن سہین اور کھانا پی نہ سکھائیں مسابات اخلاق جملا مسائل ہمیں الغرز مر نہ جی نہ سکھائیں بڑی نوع انسان کی رہ نما سرات ہوتا ہے احادیث نفوی پیغام ٹی وی